موسیقی نمسکار اداب ست سرکال میں نریش کوشل زینک ارس پرکاش میڈیا گروپ کے عور سے آج پنجاب کے ویو بردھ حکالی نیتا شردار پکاشنگ بادل کے تاجہ ترین بیان کو لے کر اور اس بیان کے ساتھ ہی جو آگے راج نیتی تیہ ہوگی جو سنسد میں مانسون کا جو ستر ہے اس میں کیا نئی بات ہونے جا رہی ہے اس کو لے کر ہم چرچہ کریں گے میں ایک پرسند کے طور پر اس کو شروع کرتا ہوں کیا پرکاشنگ بادل نے جو کیندر شرکار نے تین ویبادست پد ادھا دیش جاری کیے تھے ان کو لے کر سینٹر کو کیندر شرکار کو ہری جھنڈی دے دی ہے کیا مانسون ستر کے پری پریقشے میں انہوں نے ایک آشواشن کے طور پر یہ بیان دے دیا ہے کہ آپ ان ادھا دیشوں کو پیش کریے تاکہ ان کا قانونی روپ بن سکے سردار پرکاشنگ بادل دوارہ آج دیا گیا ہے بیان سے کسان سمدھائے بھلے ہی نراشو پرنتو اس بیان سے کیندر شرکار دوارہ کرشی اور کسانی کو لے کر حال میں جاری کی گئے تین ادھا دیشوں کے ویدھےک کے روپ میں سنشد میں پارت ہونے کا راستہ ساف اور خلب ہو گیا ہے ان ادھا دیشوں کو لے کر ویپکش اور کسان سنگٹھنوں کی آلوچناوں کا شکار ہو رہی شرومانی اکالی دل اس مدے کو لے کر ابھی تک شرکشات مک کھیل ہی کھیل رہے تھے مگر آج انڈی اے گٹھ بندن میں بہت ہی شتکار یوگ ستھان رکھنے والے ویوو برد نیتا پرکار سنگ بادل نے بھاجپا کی اور سے پیش کیے گئے بھاجپا نیت شرکار کی اور سے پیش کیے گئے ان ادھا دیشوں کو لے کر امریندر شرکار کے خلاف اکرامک رکھ اپنایا ان وزوادس پد ادھا دیشوں کے پاکش میں یا یوں کہیں کہ کے اندر میں بھاجپا نیت شرکار کی پیروی میں اپنے پتے صاف کھولتے ہوئے انہوں نے کیا کہا تو آئیے سنتے ہیں شدار پرکاسی بادل کی جوانی امریندر سنگ آج وہ آڈیننس ہے دلی ہوئے رہا ہے دلی ہوئے رہا ہے ایک میں کس پشکل کرنی چھونا انہوں بھیان بھی دیتا ہے گری کنسے منسٹر نے کہ کدھے ہوئے نہیں سکتا کہ کس سانی نو رکھنو رکھنو تک سانی نو رکھنو رکھنو روکھنو رکھنو رکھ J جانے چاہتے ہیں تو جیسا کہ آپ نے سرداد بازل نے دعویٰ کیا ہے کہ اکالی دل نے ان ادھیا دیشوں کے مددے نظر گہوں سے رکھے خادیانوں کا نیونتم سمرتن ملے سنشت بنائے رکھنے کے لیے کیندر شرکار سے اور خاص کر کے کرشی منطری سے آشواشن بھی مانگا ہے سرداد بازل نے پنجاب کی کانگریس شرکار کی آلوچنا کرتے ہوئے کہا کہ کیپٹن امرندر سنگھ ادھیا دیشوں کو لے کر کسانوں کو جو ہے وہ گمراہ کر رہے ہیں اکالی نے کہتا کہ اس بیان سے یہ سپسٹ ہوتا ہے کہ سنشت میں اکالی دل مانس ان کے ادھیشن میں ان تین ادھیا دیشوں کو کانونی روپ دینے میں ان کا سہیوگ کریں گے اسی بیچ ہم جانتے ہیں جو پرکھات کرشی وگیانک ایم ایس سوامی ناثن ان کا کیا کہنا ہے کیونکہ ان میں سے ایک ادھیا دیش کانٹریکٹ فارم کو بڑھاوا دے گا ان تین کرشی ادھیا دیشوں میں سے یہ ایک مکہ ہے جو بڑے بیجنسمن اور کارپوریٹ جگت کو کرشی میں بڑے سطر پر انٹری پردان کرتا ہے کسانوں نے جو پچھلے دنوں میں جو آرثوی بیوستہ میں اچھا یوگدان کیا ہے جبکہ دیش کی آرثوی بیوستہ کی حالت پٹری سے اتری ہوئی تھی ایسے حالات میں یہ ادھیا دیش لائے جانے پر ایک پرشن چند تو جرور اٹھتا ہے ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ کانٹریکٹ فارمنگ تب ہی لاب کری ہوگی جب اسے کسان کیندرت بنایا جائے گا پروفیسر ایم ایس سوامی ناتھن کا کہنا ہے کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ کسان کھیتی نہ چھوڑیں تو کرشی کے ویبن پہلوں پر پوری طرح سے ویچار کرنا لازمی ہے سرکار کے جو تساکتی کرشی خدار جو پگ ہیں ان کو لے کر بہت سے وشیشکیوں کا یہ کہنا ہے کہ موڈی سرکار نے کرونا رہت پیکج کے روپ میں یہ ویدھیک جو ہیں یہ ادھیا دیش جو ہیں یہ پیش کیے اور آتم نربھر بھارت پیکج کے روپ میں ان کو پیش کیا گیا ہے وشیشکیوں نے یہ بھی کہا ہے کہ جلد باجی اور اس سمیہ کے حساب سے غیر ضروری یہ ویدھیک مانے جا سکتے ہیں کیونکہ سنسد جب چلنی رہی تھی تو ان کو ویدھیکوں کو لانے کی اتنی آنن فانم میں لانے کی کوئی ضرورت نہیں تھی اس کے بارے میں کیا کہنا ہے کسان سنگٹلوں کی رائے وہ ہم بتائیں گے باز میں لیکن اس سے پہلے ہم آپ کو سناتے ہیں کہ بھارتی جنتہ پارٹی کے کسان مورچے کے راشتری سچپ سردار شخمندر پال سنگھ گریبال کا کیا کہنا ہے آئیے سنتے ہیں ان کی جبانی اور ساریاں ساریاں سٹیٹا اور کے اندر تو لیکن ایسی سارے کسانہ لی کم کر رہے ہیں گیا اور کوئی پبندی نہیں اور قیدہ اورڈینیس پاس ہوئے گا کے اندر سرکار نے اورڈینیس لیا دے گیا نہیں پنجاو دا جڑا کسان سی گا اوہ دا مانے جڑا سی گا اوہ مسوسیاں رہ جانتا سی کیونکہ جو دوں پنجاو دے بیچ فصلہ ویچڑ جانتے سی پنجاو دے بیچ منڈیاں دے بیچ امبار لگ جانتے سی فصلہ دے ٹیر لگ جانتے سی اور انہوں شاہ انہوں جڑی سی فصل دی جڑی چکاہی جہاں بیچیاں نہیں سی جانتا ہے گا اور اوہ گلہ کر دے سی آئیے اب جانتے ہیں کہ ان کرشی ادھیا دیشوں کو کسانوں سے سمندت ادھیا دیشوں کو لے کر راشترے کسان مہا سنگ کا کیا کہنا ہے سنگٹھن کا دعویٰ ہے کہ نئے کرشی ادھیا دیش سے کسانوں کا شوشن بڑھے گا کسان سنگٹھنوں کا کہنا ہے کہ حالانکہ موجودہ نیتی پرنالی کے تحت بھی انہیں اپنے اتپاد کا باجیب ملے نہیں مل پا رہا ہے اور جب یہ قانون بنے گا تو اس کے بعد تو نیونتر مرسن ملے تو کیا ان کی فصل جو ہے کورڈیوں کے باہب بھی جو ہے وہ بک نہیں پائے گی دراصل کے اندر شرکار پر وشو ویپار سنگٹھن کا بھی دباب ہے کسانوں کو ملنے والی سبھی سبسیڈی اور نیونتر نیونتر جو سے نیونتر سنگٹھن ملے ہیں ان کو وشو ویپار سنگٹھن جو ہے وہ اس کو ختم کروانا چاہتا ہے کسانوں کی نوز پرکھنے کے لیے کے اندر شرکار نے ایک ایکسپیریمنٹ بھی کیا مکہ اور مون کا ایک دانہ بھی جو ہے وہ نیونتر سنگٹھن ملے پر نہیں خرید آگیا سرکار کروانا سنگٹھن ملے دور میں دھرنے پردشن پر جو پابندیاں لگی ہوئی ہیں اس کا بھی فائدہ اٹھانا چاہتی تھی ایسا عاروپ ہے کسان سنگٹھنوں کا کسان سنگٹھنوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ یہ تینوں ادھادش کسانوں کے آشتیتو کے لیے خطرہ ہے کیونکہ سرکار ان کے مادہم سے آنے والے سمیہ میں کسانوں کی فرسلوں کی خرید نیونتم سمرتن ملے پر بند کرنے کی تیاری کر رہی ہے یہ بھی ان کا کہنا ہے کہ یہ ادھادش آشتیتو دھانک ہے کیونکہ ان کا ترک ہے کہ کرشی جو ہے یہ راجے سرکاروں کا وشہ ہے اس لیے اندر سرکار کو کرشی کے وشہ میں ہشتشیف کرنے کا کوئی سمیہ دھانک ادھکار نہیں ہے ان کا یہ بھی ماننا ہے کہ یہ تینوں ادھادش لوگ تنترک ہیں اور انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ جب کرونا وارش کا پرکوب چل رہا تھا ایسے میں یہ تینوں ادھادش لانا سرکار کی جو منشاہ ہے اس پر بھی ایک بپریت جو ہے ایک پرشنچن کھڑا کرتا ہے بہرحال پرکار سنگھ بادل کا آج کا جو مقتبو ہے اس کے کئی معنے نکلتے ہیں ایک تو پچھلے کچھ دور سے اکالی در اور بھارتی جنتہ پارٹی کے بیچ میں بھلے ہی آنترک روپ میں ہی کچھ نہ کچھ راج نتک کشم کش اور کھینچاتان چلتی رہی ہے دوسرے کسانوں کو لے کر کیونکہ پنجاب اور حریانہ خادیان کا ایک دیش کا مکھے پٹا رہا ہے اس کو لے کر بھی یہ لگتا تھا کہ پرکار سنگ بادل سخویر بادل شاید اس پر اپنا کوئی سٹینڈ الگ لیں گے اور ادہہ دیشوں کا شاید بیرود کریں گے لیکن آج امرندر سنگ کو کوشنے کے نام پر پرکار سنگ بادل نے یہ سپشٹ کر دیا کہ وہ شرکار کے ساتھ ہے اور ایک طرح سے انہوں نے ان ادہہ دیشوں کا قانون بنانے کے لیے ہری جنڈی بھی دے دی ہے اسے کے ساتھ آج کا ہمارا کارکن یہیں سمحابت ہوتا ہے بہت بہت دھنی بہت نمسکار